ہلو دوستو آج کے سکس سٹوری میں ہم بات کرنے والے ایسے دو فرینڈز کے بارے میں جنہوں نے ماتر تین ہجار روپے لگایا اپنے بزنس کو کھڑا کرنے میں اور آج وہ سال کے ایک کروڑ روپے کمارہے ہیں تو یہ دونوں کرتے کیا ہے؟ یہ دونوں چائنہ سے پروڈکٹ منگاتے ہیں اور انڈیا میں سیل کرتے ہیں اور سی کو بیچ کر وہ سالانہ ایک کروڑ روپے کمارے ہیں تو آج کے سٹوری میں ہم جاننے والے ہیں دونوں فرینڈز کے بارے میں اور آج کے سٹوری میں جاننے والے کہ انہوں نے بزنس کیسے شروع کیا شروع کرنے سے پہلے ان کو کیا کیا پرابلم فیس کرنا پڑا پرابلم جاننا بہت زیادہ جروری ہے کیونکہ بہت لوگ تو چاہتے کہ وہ بزنس کرے لیکن پرابلم آنے کارن وہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو پرابلم جانا جروری ہے کہ اگر وہ انسان پرابلم سے فیس کر کے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اپنا بزنس کھڑا کر سکتا ہے تو آپ کو بھی اپنے پرابلم سے لڑکے ہی آگے بڑھنا پڑے گا تو چلو آج کے سٹوری میں ہم جاننے والے یہ دو فرینڈز کے بارے میں جنہوں نے مات دین ہزار روپے لگایا ہے اور اپنا بزنس کو شروع کیا تو پورا ڈیٹیل میں جانیں گے ٹھیک ہے آپ پورا ویڈیو کو دیکھنا آپ کو موٹیویشن جاریو ملے گا تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا آپ کو موٹیویشن جاریو ملے گا آگے بڑھنے کے لیے ٹھیک ہے تو چلو شروع کرتے ہیں تو لاسٹ میں آپ کو ساتھ ایسے ٹیپس دیا ہوں جس سے کہ آپ ٹریڈنگ بزنس شروع کر سکتے ہو چائنہ سے پروڈکٹ مانگانے میں آپ کو بہت ہیلپ کرے گا یہ ساتھ ٹیپس تو لاسٹ تک کہ اس ویڈیو کو جاریو دیکھنا اس کی مت کرنا آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہی سمجھ میں آئے گا تو ساتھ ٹیپس کو جرور دیکھنا اگر آپ ٹریڈنگ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں ایمپورٹ بزنس شروع کرنا چاہتے ہو چائنہ سے پروڈکٹ مانگا کر انڈیا میں سیل کرنا چاہتے ہو تو وہ ساتھ ٹیپس جرور فولو کرنا یہ دو دوست کے بارے میں جن کو پڑھائی میں بلکل بھی من نہیں لگتا تھا جیسے تیسے انہوں نے بی بی اے کمپلیٹ کیا پھر 2018 میں کالیج پروڈکٹ ملا اور اسی کالیج پروڈکٹ کے دوران ان کو آئیڈیا آیا ٹریڈنگ بزنس کا پھر یہ دونوں مل کر اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیا ان کے پاس دو ہی آپشن تھے پہلا آپشن یہ تھا کہ انڈیا میں ہی کسی مینوفیکچر سے کانٹیکٹ کرے اور ان سے پروڈکٹ خریدے اور انڈیا میں سیل کرے ریٹیل سیل کرے یا دوسرا آپشن یہ تھا کہ دوسرے دیش سے پروڈکٹ مانگائے اور ویسے پروڈکٹ مانگائے جائے جو انڈیا میں بہت ہی مسکل سے ملتا ہو اور اس کو سیل کیا جائے جاک مجاک میں ہی یہ دونوں بزنس شروع کیا تھا ماتر تین ہجار روپے میں چائنہ سے بات اور کیچن ایکسسریز آئیٹم کو ایمپورٹ کراتے اور انڈیا میں سیل کرتے اور آج ان کو تین سال ہو چکا اپنے کمپنی کو سٹارٹ کرے ہوئے اور یہ سالانہ آج ایک کروڑ روپے ٹرن اوبر کر لیے ہیں ٹرن سنگر آٹھور بتاتے کہ انہوں نے شروعات بٹر پیپر سے کیا تھا برگر یا اس طرح کے کھانے والی چیزوں پر ریپ کر کے کھایا جاتا ہے تاکہ ہاتھوں میں بٹر یا چیز وغیرہ ہاتھ میں نہ لگے آج یہ دونوں پانچ سے زیادہ پروڈکٹ آن لائن سیل کرتے ہیں ایمیزن پہ بہت سارے پلیٹ فورم پہ ان میں سے سب سے زیادہ ہوتا ہے وارٹر سٹوپر فور فوٹ پیڈ سلیکون ایئر فائر لائنر ڈیسپوزل ایئر فائر لائنر ایک سیپریٹر اور بی بی کیو میٹ جیسے پروڈکٹ یہ سیل کرتے ہیں بٹر پیپر کے علاوہ اس طرح کے بات اور کیچن ایکس سیریز بہت ہی جیادہ ڈیمانڈ میں رہتا ہے انڈیا میں اور انڈیا میں اس کا مینفیکچرنگ بھی کم ہے اسی وجہ سے یہ چائنہ سے مانگاتے ہیں اور انڈیا میں اگر کیچن ایکس سیریز مینفیکچر کیا بھی جاتا ہے تو اس کا کوسٹ بہت ہی جیادہ ہوتا ہے کرن سنگھ راتھور بتاتے ہیں کہ یہ دونوں جب بزنس کرنے کا سوچا تھا تو دونوں کے پاس نہ ہی فنڈ تھا نہ ہی ایکسپیرینس تھا نہ ہی ٹریڈنگ بزنس کے بارے ان کو کوئی آئیڈیا تھا شروعات میں پروڈکٹ بنانے کا کوئی پلانٹ بھی لگانے کو سوچ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس تو فنڈ تھا ہی نہیں جب انہوں نے گھر والے کو سیر کیا کہ وہ ٹریڈنگ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو گھر والوں کا جواد تھا کہ پہلے تو پڑھنا لکھنا سکھ لو اس کے بعد تم بزنس کرو گے ابھی کچھ اچھا سا نوکری ڈون لوں لیکن یہ دونوں دوست کو تو من میں بیٹھ چکا تھا اپنا خود کا بزنس کرنا تو یہ ٹریڈنگ مارکٹ کو لے کر اور بھی زیادہ ریسرچ کرنے لگے تو ان کو پتا چلا کہ انڈیا میں جو بھی چیز ملتا ہے وہ بہت ہی زیادہ کوسٹلی ملتا ہے اور بہت ہی کم ملتا ہے تو انہوں نے چائنہ سے امپورٹ کرانا شروع کیا تو کرن سنگھ راتھور بتاتے ہیں کہ ان کو ایسا بزنس کرنا تھا جس میں نہ تو پروڈکٹ بنانے کا جھنجٹ ہو نہ ہی دور ٹو دور جا کر سیل کرنے کا جھنجٹ ہو انہوں نے بتایا کہ وہ سرچ کرنا اس کے بارے میں شروع کیا اور سرچ انہوں نے کیا کہ کون کون سے ایسے پروڈکٹ ہے جو کہ انڈیا میں آسانی سے نہیں ملتا ہے اور ملتا بھی ہے تو بہت ہی کوسٹلی اور اس کا مینوفیکچر نہیں ہے انڈیا میں تو پھر ان کو پتا چلا کیچن اور بات ایسے سیریز پیپر پروڈکٹ کے بارے میں جو کہ چائنہ میں بنایا جاتا ہے انڈیا سے بہت ہی زیادہ کوئنٹیٹی میں اور بہت ہی بیسٹ کوئنٹیٹی میں اور زیادہ ایکسپینسیب بھی نہیں ہوتا ہے کرن سنگھ راتھور کو بزنس کرتے ہوئے دو سال ہو رہے تھے اور آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ دو ہجار ایکس میں کورونا کا دوسرا لہر چل رہا تھا اور اسی دوران ان کے پیرنٹس گجر جاتے ہیں اور یہ کرن سنگھ راتھور کے لیے کالا دین تھا کرن سنگھ راتھور بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ چھے مہینہ ڈپریشن میں تھے اور وہ جینا بھی نہیں چاہتے تھے وہ اس لئے کیونکہ وہ جس کے لیے جی رہے تھے وہ اب دنیا میں نہیں تھے جتنا بڑا لوس ہونے کے باوجود بھی آج یہ ایک سکسسفل بزنسمن بن چکے ہیں تو دوستو اس سے بڑا موٹیویشن کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے پیرنٹس اپنے ماں باپ کو کھونے کے باوجود بھی ایک لڑکا ینگ لڑکا اپنے آپ کو اتنا اچھا سے سنبھال کے رکھا اور اپنے بزنس کو بھی بڑھایا تو اس کے آگے کوئی بھی پرابلم چھوٹا ہو سکتا ہے کرن سنگھ راٹھو اور بتاتے ہیں کہ جب ان کو ٹریڈنگ بزنس کے آئیڈیا کو لے کر ڈسکس کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنے پیرنٹس سے چھوپ کر ملتے تھے اور اس پہ ریسرچ کرتے تھے ٹریڈنگ بزنس میں رولز ریگولیشن کے بارے میں پوری طریقے سے جانکاری ہونا بہت ہی جیادہ جروری ہے انٹرنیشنل ٹریڈنگ میتھرڈ ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے لائسنس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے آن لائن ای کومرس پلیٹ فارمز کے بارے میں جاننا ان سارے چیزوں کو سکھنے کے لیے ان کو تقریباً چھ مہینہ دینا پڑا تب جا کر انہوں نے بزنس کو شروعات کیا تھا کرن سنگھ راٹھو اور ارجہ ساتھ مل کا پروڈکٹ کی آن لائن ڈیمانڈ کو پتا کرتے ہیں پھر ساتھ میں ہی ای کومرس پلیٹ فارم جیسے ایمیزن پر اپنے کمپنی کو لسٹنگ کیسے کرنا ہے یہ سارے چیزوں کے بارے میں انہوں نے انٹرنیٹ سے ہی سکھا شروعات میں ٹریڈنگ کے لیے ان کے پاس لائسنس نہیں تھا اور اس میں لائسنس ملنا بھی مشکل ہوتا تھا تب یہ تھرڈ پارٹی کے جاریے چائنہ سے پروڈکٹ مانگوانے شروع کیے پھر آن لائن سیل کرنے کے دوران ہی ان کو پتا چلا کہ انڈیا میں کون سے ایسے پروڈکٹ ہے جن کا ڈیمانڈ بہت ہی زیادہ اچھا رہتا ہے اس کے مدافع کہ یہ پروڈکٹ مانگانے شروع کیے اور سیلیکٹ کرنے شروع کیے پروڈکٹ کرن بتاتے ہیں کہ 2019 میں فاسٹ فوڈ انڈیا میں بہت ہی زیادہ بوم کر رہا تھا اور اس میں بٹر پیپر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا بٹر پیپر کو یہ منفیکٹرنگ یونیٹ سے لے کر بڑو درہ کے دکانوں میں یہ خود جا جا کر سیل کر دیتے اس کوٹی سے جا کر سیل کر دیتے چائنہ سے پروڈکٹ ایمپورٹ کرنا شروع کر دیا شروعات میں ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے لائسنس بنوانے میں بہت زیادہ دکت ہوتا تھا تو اسی وجہ سے یہ تھرڈ پارٹی کے جاریے وہ چائنہ سے پروڈکٹ ایمپورٹ کرا دے تھے پھر خود اپنا ریجسٹریشن کر آیا اور ڈائریکٹ پروڈکٹ کو ایمپورٹ چائنہ سے کرا دنے لگے کرن سنگھ راٹھور بتاتے ہیں کہ تین ہجار روپے ادھار اپنے دوست سے لیا ہی اس ٹریڈنگ بزنس کو شروع کرنے کے لیے وہ اس لیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آنے والے سمیں میں آن لائن کا ہی بول بالا ہونے والا ہے گھر والوں سے چھپ کر وہ ٹریڈنگ کرنے لگے چائنہ کے کلائنٹ سے وہ آن لائن بات کرتے اور ان سے کانٹیکٹ کرنے شروع کر دیے باڈودرا میں ایک چھوٹا سا روم لیا رینٹ میں اس کو گودام بنایا اور ایمپورٹ کیے ہوئے پروڈکٹ کو اسی سٹور میں رکھتے اور وہاں سے وہ آن لائن سیل کرنے لگتے کرن بتاتے کہ جب وہ کمپنی کا شروعات کیا تھا تو ان کو سبتہ میں مسکل سے دو یا چار آڈر ہی آ پاتے تھے رینٹ دینا بھی ان کو بہت ہی مسکل ہو پاتا تھا پھر انہوں نے مارکیٹنگ کا سہارا لیا آن لائن ای کومس پلیٹفورم کے جاریے اپنے پروڈکٹ کو پروموشن کرنے لگے لسٹ کرنے لگے پھر انہوں نے آن لائن ای کومس پلیٹفورم کے جاریے پروڈکٹ کو لسٹنگ کرنے لگے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ویڈیو فوٹوز سیئر کرنا شروع کیا اور آج ان کو ہر روج سو سے زیادہ پروڈکٹ آتا ہے اور کوئی فیسٹیبل ہو تو اس میں تو ہر روج وہ چار سو سے زیادہ پروڈکٹ سیل کر دیتے ہیں تو چلیے اب آپ کو بتاتے کہ ان کا بزنس موڈل کیسا ہے تو یہ سب سے پہلے انڈیا میں ایسے پروڈکٹ کے بارے میں سرچ کرتے ہیں جو کہ انڈیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں ہو پھر وہ چائنہ کے منفیکچر کمپنی سے کونٹیکٹ کرتے ہیں پھر ان کو وہ پروڈکٹ بنانے کے لیے کہتے ہیں ان پروڈکٹ کو وہ ایمپورٹ کراتے ہیں پھر بڑودرا کے وہ سٹور میں رکھتے ہیں پھر یہاں پر وہ پیکیجنگ کرتے ہیں اور یہاں سے وہ سیل کرتے ہیں ان کا سالانہ ترن اوبر پہلے سال تھا چودہ لاکھ اور آج سالانہ ترن اوبر ان کا ایک کروڑ سے بھی ادھیک ہے ان کے کمپنی میں ابھی چار لوگ کام کر رہے ہیں اور بزنس میں یہ دس سے پندرہ پسنٹ کا منافع کمارے ہیں تو چلیے اب چلتے ہیں مین مدہ پہ اگر آپ ٹریڈنگ بزنس شروع کرنا چاہتے تو آپ کو سب سے پہلے کیا کیا کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ٹیپس آپ کو یہاں پہ یہ دینا چاہوں گا کہ آپ کو انڈین مارکٹ کے حساب سے ریسرچ کرنا ہوگا کہ کس طرح کے پروڈکٹس کا ڈیمانڈ انڈیا میں سب سے زیادہ ہے اور اس کا مینوفیکچرنگ بھی نہیں ہے اور اس کا کوسٹ بھی بہت ہی زیادہ ہے تو ایسے پروڈکٹ کو آپ کو چائنہ سے امپورٹ کرانا ہوگا اس لیے کیونکہ چائنہ اس کا مینوفیکچرنگ بہت ہی زیادہ میں قوانٹیٹی میں کرتا ہے جس کے وجہ سے آپ کو بہت ہی کم ریٹ میں مل جائے گا نمبر ٹو ٹیپس ہے اگر آپ چائنہ سے پروڈکٹ امپورٹ کرانا چاہتے ہیں اور ڈیریکٹلی امپورٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو سیلر سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا مینوفیکچر سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا اور وہاں کا سب سے بڑا ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ کو بہت سارے مینوفیکچرنگ مل جائیں گے جہاں سے آپ ڈیریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور پروڈکٹ مانگا سکتے ہیں نمبر ٹو ٹیپس ہے شروعات میں آپ کو ٹریڈنگ کرنے کے لیے آپ کے کمپنی کو ریجسٹرڈ کرانا پڑے گا امپورٹ ایکسپورٹ لائسنس لینے کے لیے اگر آپ نہیں لے پا رہے ہیں تو آپ ٹھرڈ پارٹی کا سہارہ لے سکتے ہیں امپورٹ کرانے کے لیے نمبر ٹو ٹیپس ہے بہت ہی اچھا ٹیپس ہے شروعات میں آپ کو زیادہ کوئنٹیٹی میں پروڈکٹ بلکل بھی نہیں مانگانا ہے شروعات میں آپ کو کم کوئنٹیٹی میں مانگانا ہے اگر ان میں سے بہت خرابی ہو جاتا ہے تو آپ کو زیادہ لاؤس ہوگا نہیں اور آپ ڈپریشن میں جاؤگا نہیں خیپس ٹیپس ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا اور یہ امپورٹنٹ ٹیپس ہے گیرینٹی پریئرڈ کو فولو کرتے ہوئے ہی اپنے پروڈکٹ کو بائی ایئر مانگوانا ہے سیپس سے چاٹھ دن کا وقت لگتا ہے اور آپ کے پاس صرف تیس دن کا ہی سمیہ رہتا ہے اس لئے آپ کو بائی ایئر ہی اپنے پروڈکٹ کو ایمپورٹ کرانا ہے نمبر سکس ٹیپس ہے یہ بھی بہت ہی جیادہ ایمپورٹنٹ ہے پیمنٹ کو لے کر پیمنٹ کے لیے بینک سے آپ کو لیٹر آف کریڈٹ جاری کروا سکتے ہیں لیٹر آف کریڈٹ ایک ڈاکیومنٹ ہے جو بینک سیلر کے پیمنٹ کو لے کر گیرینٹی دیتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا سکسس سٹوری آپ کو کیسا لگا آپ کو موٹیویشن جرور ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اگر آپ کا کام کا ہو تو ایک لائک جرور کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ جرور سیئر کرنا اور ان دوستوں کے ساتھ جرور سیئر کرنا جو کی بزنیس مائنڈڈ ہے جو بزنیس کو لے کر سیریس ہے اور جس کے ساتھ آپ بزنیس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو ٹریڈنگ بزنیس شروع کرنا ہے تو آپ یہ 7 پوائنٹس میں بتا ہوں اس کو آپ اچھے سے ایک بار پھر سے سون لینا اور آپ شروع کر سکتے ہو تو ملتے ہیں نیکس سکسس سٹوری میں آئی ہوپ آپ کو مجھایا ہوگا آپ کچھ سیکھ کر جا رہے ہوگے تو تب تک کے لیے جائے ہند بائی بائی